باہر نکلنے والے کو گولی مار دی جائے گی کراچی اور ہیدراباد نے مارشاللہ نافذ کر دیا گیا ہے اور کرفیو لگا دیا گیا ہے یہ اعلان 21 اپریل 1977 کی شام ریڈیو پاکستان سے ہوا حکومت مخالف پاکستان قومی اتحاد کے ہنگاموں نے کراچی کے معامولات زندگی کو موتل کر کے رکھ دیا وزیر آزم زلفقار علی بھٹو نے ملک میں جاری ہنگامہ آرائی کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج سے مدد طلب کرنی ہے سات مارچ 1977 کے انتخابات کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اہم موہ سمدھا جاتا ہے یہ وہی انتخابات تھے جن میں شدید دھاندلیوں کے خلاف ملک گیر تحریک چلائی گئی ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں ہنگامے پھوٹ پڑے ہر جگہ سوک انجام اور جلاو گھیراو تھا فوج اور عوام آمنے سامنے آ چکی تھی ان انتخابات کے لیے پولنگ سات مارچ 1977 کو ہوئی انیس نشستوں پر امیدوار پہلے ہی بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے تھے لارکانہ میں بھٹو کے مقابلے میں پی این اے کے امیدوار مولانا جان محمد عباسی تھے وہ کسی طور جیت نہیں سکتے تھے لیکن اس وقت کے ڈپٹی کمیشنر خالد کھرل اور ایس ایس پی پنجل جونے جونے اپنی کارگردگی دکھائی اور مولانا عباسی کو گرفتار کر کے کاغذات نامزدگی داخل کرنے سے روپ دیا گیا اس طرح سات مارچ کو ہونے والے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کی اس کی حاصل کردہ نشستوں کی تعداد ایک سو پچپن تھی جبکہ پاکستان قومی اتحاد کے حصے میں چھتیس اور پاکستان مسلم لیگ قیون گروپ کے حصے میں ایک نشست آئی تھی جبکہ آٹھ نشستوں پر ازاد امیدوار تامیاب ہوئے تھے انتخابات کے نتائج کا اعلان ہوتے ہی پاکستان قومی اتحاد نے الزام لگایا کہ ووٹنگ میں وسی پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے چنانچہ اس نے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس کے ساتھ ہی قومی اتحاد نے دس مارچ کے صوبائی انتخابات کا بائیکارٹ کرنے کا اعلان کر دیا اور چودہ مارچ انیت سو ستتر سے ان نتائج کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا اس تحریک کو تحریک نظام مصطفیٰ کا نام دیا گیا پاکستان قومی اتحاد نو سیاسی جماعتوں کا اتحاد تھا جس کے سربراہ مفتی محمود اور جنرل سیکریٹری پروفیسر غفور احمد تھے مگر اس اتحاد میں مرکزی حیثیت ائر مارشل ریٹائر اصدر خان کو حاصل تھی جنہیں بھٹو کی ہمپلہ شخصیت سمجھا جاتا تھا گمان غالب تھا کہ اگر مارچ انیس سو ستتر کے انتخابات میں پاکستان قومی اتحاد اکثریت حاصل کرتا تو وہی مک کے وزیر آزم منتخب ہوتے اس دوران مزدوروں، گکلا، علماء کرام، طلبہ، خواتین اور بچوں کے تقریبا سیکڑوں جلوس نکلے تقریبا سات سو امارات، دکانیں، دفاتر اور بینک نظر آتش کیے گئے دھائی سو افراد لکمہ اجل بنے بارہ سو افراد زخمی ہوئے اور تقریبا اسی ہزار سے زائد افراد پابند سلاسل ہوئے ان ہنگاموں پر قابو پانے کے لیے حکومت نے طاقت کا بے درے استعمال کیا اور تین شہروں لاہور، کراچی اور حدراباد میں ماشاء اللہ بھی نافذ کیا مگر ان ہنگاموں پر قابو نہ پایا جا سکا ایسے میں چار مئی انیس سو ستتر کو انکشاف ہوا کہ قومی اتحاد کے مرکزی رہنما ائر مارشل ریٹائر محمد اسغر خان نے مسلح افواج کے سربراہان اور دفاعی سروسز کے افسران کے نام اپنے دستخطوں کے ساتھ ایک خط تحریر دیا جس میں انہوں نے زور دیا کہ پاکستان کی علاقائی سالمیت کا دفاع پاکستان کی مسلح افواج کا فریضہ ہے لیکن انہیں قانونی اور غیر قانونی احکامات میں تمیز کرنا چاہیے اور انہیں ان کے بقول غیر قانونی حکومت کی حمایت نہیں کرنی چاہیے انہوں نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ انتخابات کے دوران دھاندھلی اس سنگین اور بھونڈے طریقے سے کی گئی کہ رائے دہنگان کی جانب سے حکومت کے محاسبہ کے اصول کی بھی نفی کر دی گئے ان حالات میں فوج کی کاروائی ایک فرد کو تحفظ دینے اور اس کی حمایت کرنے کے مترادف ہے اس خط کے بعد زلفکار علی بھٹو کو پاکستان قومی اتحاد کے ساتھ مذاکرات میں سنجیدہ ہونا پڑا مگر مذاکرات میں اتنا طول کھینچ لیا کہ معاہدے کے قریب پہنچ کر بھی معاہدے پر دستخط نہ ہو سکے اس دوران ایسے کئی اشارے ملے کے مسلح افواج مرک میں ماشاللہ کے نفاظ کی تیاری کر رہی ہیں قومی اتحاد کے رہنما اصغر خان سردار شیرباز خان مزاری اور بیگم نسکیم ولی خان مرک میں ماشاللہ کے نفاظ کے حامی تھے پانچ جولائی انیس سو ستتر کو جنرل زیاو الحق نے مرک میں ماشاللہ نافذ کر دیا شہید صدر زیاو الحق کے دور میں ہونے والی اصلاحات جنرل زیاو الحق شہید نے بہت ساری زبردست اصلاحات کی جن میں سابق وزیر آزم کے کچھ اقدامات کو بھی ختم کر دیا شہید صدر زیاو الحق کے دور کی اصلاحات زیا دور میں سنتی اصلاحات جنرل زیاو الحق نے ظلفکار علی بھٹو کی سنتی پالیسوں کو ترک کر دیا بھٹو دور میں قومیائی گئی سنتے ان کے اصل مالکان کو واپس کر دیں جن میں کارٹن فیکٹریاں چاول اور آٹے کی ملے وغیرہ شامل تھیں سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کیا گیا بھٹو سنتیں پرائیویٹ شعبے میں لگائی گئیں ان پالیسوں سے ملکی برامدار میں اضافہ ہوا زیا دور میں زریع اصلاحات شہید جنرل زیا ازری پیداوار پر آشر نافذ کیا جس کے تحت بارانی زری پیداوار پر دس فیصد اور نہری زمین کی پیداوار پر پانچ فیصد اشر دینا لازم قرار دیا گیا اشر کی وصولی کا کام 1983 میں شروع کیا گیا زیا دور میں تعلیمی اصلاحات شہید صدر زیا الحق نے اپنے دور میں تعلیمی اصلاحات دھی نافذ کی اسلامیات اور مطالعہ پاکستان گریجویشن تک لازمی قرار دیا گیا خواتین کے لیے اربی یونیورسٹی کے قیام کا عمل شروع کیا گیا دینی مدارس کی سرپرستی کی گئی اور ان کو سالانہ مالی امداد دی گئی دینی مدارس کی اصنات کو ایم اے کے برابر کا درجہ دیا گیا عربی کو جماعت ششم سے جماعت ہشتم تک لازمی قرار دیا گیا شرع تعلیم میں اضافہ کے لیے تعلیم بالغہ کے پروگرام شروع کیے گئے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں قائم کی گئی خصوصی بچوں اور بالغوں کے لیے خصوصی تعلیم کے ادارے قائم کیے گئے دینی تعلیم اور تعلیم کو اسلامیانی کے لیے بہت سے ابدامات کیے گئے تعلیمی اداروں میں نماز کی ادائیگی کو لازمی قرار دیا گیا زیادور میں صحت سے متعلق اصلاحات شہید صدر زیاد الحق کے دور میں صحت سے متعلق اصلاحات پر بھی توجہ دی گئی دہی علاقوں میں بنیادی صحت کے مراقز قائم کیے گئے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ذریعے طبی سہولیات کی فراہمی کا آغاز کیا گیا خصوصی بچوں اور بڑوں کی صحت کے لیے خصوصی ادارے قائم کیے گئے زیادور میں دفاعی اصلاحات شہید صدر زیاد الحق واقعی ایک اسلام کے سپاہی تھے انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ میں تقریباً پانچ سو سال بعد جذبہ جہاد کو پیدار کیا افواج پاکستان کو ایمان، تقوی اور جہاد کا ماتو دیا صورت انفال کی تمام جہادی آیات کو فوج کی امارتوں پر نقش کروایا اور عالمی پریشر کے باوجود ایٹم بم کو پایا تکمیل تک پہنچا کر پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان کو روس سے بہت خطرہ تھا اس لیے پاک فضائیہ نے اپنے آپ کو جدید اسلحے سے لیس کرنے کا فیصلہ کیا پاک فضائیہ کے عالی افسران ایف سولہ خریدنے کا سوچ رہے تھے لیکن امریکہ نے ایف سولہ بیچنے سے انکار کر دیا اور ان کی جگہ ایف پانچ دیکھنے کی آفر کی لیکن رونل ریگن جب امریکہ کا صدر بنا تو اس نے پاکستان کو ایف سولہ بیچنے کا فیصلہ کیا کیونکہ شہید صدر زیاء الحق ایف سولہ جنگی جہازوں کے لیے ڈیٹ گئے اور یوں امریکہ کو جہاز دینے پڑے شہید جنرل زیاء الحق کے دور میں معاشرتی اصلاحات پر خصوصی توجہ دی گئی اسلامی معاشرتی نظام کے قیام کے لیے کئی ابدامات کیے قرارداد مقاصد کو باقاعدہ طور پر آئین کا حصہ بنایا گیا اور اس کے مطابق معاشرے کو ڈھالنے کی کوشش کی خصوصی بچوں اور بڑوں کی صحت کے لیے خصوصی ادارے قائم کیے گئے معاشرے سے برائیوں کے خاتمے کے لیے اسلامی قوانین بنائے اور لاغو کیے گئے جلد فیصلوں کے لیے اسلامی شریع عدالتیں قائم کی گئیں شراب، جوا، چوری، زنا اور دیگر جرائم کے خاتمے کے لیے اسلامی سزائیں نافذ کی گئیں منشیات کے خاتمے کے لیے صدارتی احکامات جاری کیے گئے نظام صلات کا قیام عمل میں لائیا گیا یتیموں، مسکینوں اور غریبوں اور محتاجوں کے لیے نظام زکاة قائم کیا گیا اور باقاعدہ بیت المال کا ادارہ قائم کیا گیا ملک میں اسلامی ماحول پیدا کرنے کے لیے کوشش کی گئے زیادور میں معاشرے سے برائیوں کے خاتمے اور ایک اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے بھرپور کوشش کی گئے زیادور میں آئینی اصلاحات آٹھویں ترمیم انیس سو پچاسی آٹھویں ترمیم کو آٹکل اٹھاون دو بے کے تحت یاد کیا جاتا ہے جس کی روح سے صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے کے اختیارات حاصل ہوئے نویں ترمیم انیس سو پچاسی آئین پاکستان میں نویں ترمیم شریح قانون کہا جاتا ہے اس قانون کو زبردست قانون قرار دیا جاتا ہے دسویں ترمیم انیس سو پچاسی قومی اسمبلی کے اجلاسوں کے درمیان مدت ایک سو تیس دن سے زائد نہیں ہونا چاہیے یعنی کم از کم اتنے دنوں میں اجلاس ہونا چاہیے زیادور میں انتظامی اصلاحات شہید جنرل زیادور حق کے دور میں بہت سی انتظامی اصلاحات کی گئیں جن میں چند یہ ہیں جیسا کہ غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروائے گئے اور پارلیمنٹ کا نام تبدیل کر کے مجلس شورا رکھا گیا غیر جماعتی انتخابات کی بنیاد پر حکومت وزیر آزم محمد خان جو نے جو کے حوالے کر دی اختیارات کو مقامی سطح پر لانے کے لیے بلدیاتی نظام متعارف کروائے گیا جہاد افغانستان میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا اور تیس لاکھ افغان پناہ گزین کو آساری اسلام کے این مطابق سینے سے لگایا زیادور میں معاشی اصلاحات زکاة کا نظام قائم کیا گیا اس نظام کے تحت یکم رمضان کو بینک خاتے داروں کے اکاؤنٹ سے اڑائی فیصد سالانہ کے حساب سے زکاة کٹی جانے لگی سود سے پاک اسلامی معاشی نظام کا آغاز کیا بینکوں میں سود کی بجائے شراکتداری کی بنیاد پر اکاؤنٹ کھولنے کی بنیاد رکھی زری پیداوار پر آشر نافذ کیا بارانی زمینوں پر سالانہ ڈس فیصد جبکہ نہری پیداوار پر آج فیصد آشر مقرر کیا گیا گیارہ سالہ دور میں ایک روپیا مہنگائی نہ ہونے دی اشائے خرد و نوش انسانی زندگی بچانے والی عدویات بجلی پیٹرول ڈیزل الغرس ہر ضرورت زندگی اسی قیمت پر برقرار رہی جب سے انہوں نے اقتدار سمحالا تھا آج بھی شہید صدر کا دور مثالی دور کے طور پر یاد کیا جاتا ہے دکانوں پر ریٹ لسٹ آویزہ ہوتی تھی اور نرخنامے سے زائد قیمت وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جاتی تھی زخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جاتی تھی قانون کی مکمل عملداری اور فوری انصاف کی وجہ سے جرائم کی شرعہ نہ ہونے کے برابر تھی زیادور میں اسلامی اقدامات شریعہ دلتوں کے قیام کے لیے ایک آرڈینینس کے ذریعے تمام ہائی کورس میں شریعت بینچ قائم کر دیے گئے علماء کو بطور جج شریعت انچوں میں تینات کیا گیا وفاقی شریعہ عدالت قائم کی گئی شریعہ حدود کا قانون بنایا گیا شراب نوشی زنہ جیسے جرائم پر شریعہ سزائیں دینے کے احکامات جاری کیے گئے زکاة کا نظام قائم کیا گیا سود کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے گئے احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا گیا نظام صلات قائم کیا گیا دینی مدارس کی مالی مدد کی گئے دینی مدارس کی اثنات کو ایم اے کے برابر قرار دیا گیا عربی کو ششمتہ ہشتم لازمی قرار دیا گیا مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کو گریجویشن تک لازمی مضمون قرار دیا گیا قائد عظم یونیورسٹی اسلام آباد میں شریعت فیکلٹی قائم کی گئی قومی ٹیلی ویجن پر خواتین نیوز کاسٹرز کے سروں پر دوپٹے نظر آنے لگ گئے اور ملک میں صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جھلک آنے لگ گی